امران خان جیتے گے چاہیے الیکشن میں ایک سال رہ گیا ہے بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں اپوزیشن تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں یہ نہ ہو آپ دس سال لائن میں لگ رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ نشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن والے شکست تسلیم کریں گے اور اسی تنخواف پر کام کریں گے انہوں نے ہارنا ہے اور ہارنے کے بعد بھی تنگ کرنا ہے بہتر ہے کہ انہیں ابھی سے ذہنی طور پر تیار کریں رینجلز اور ایف سی کو بھی پارلیمنٹ لانچز دیں گے فوج کو بلانے کا بھی اتیار رکھتے ہیں مگر ضرورت پیش نہیں آئے گی اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے پورے کی طبیز نہیں ہوتی انسان انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نیوٹرل کی غلط تشریح مت کریں وزیراعظم کی نیوٹرل والی بات کی غلط تشریح کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے عمران خان نے یہ بات پہلی دفعہ نہیں متعدد بار کی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے اچھے پورے میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے یہ بات انہوں نے عوام سے کی ہے حق اور باطل میں حق کا ساتھ دیں سینیٹر فیصل جاوید کا توئی اگر اپوزیشن نے نیوٹرل کی تشریح ایسی کی ہوتی تو حکومت نے آسمان سر پر اٹھا لینا تھا حکومت ساڑھے تین سال کہتی رہی اداری نیوٹرل ہیں وزیراعظم دعویٰ کرتے رہے انہوں نے ایک مکٹ میں نیوٹرل ایمپائر متعاریف کروایا آپ کہتے ہیں نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے پیپلز پارٹی رہنما شہری رحمان کی تنقید کہا وزیراعظم کا لہچہ احران کن ہے گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے وہ ہر کسی سے تصادم کے لیے تیار ہیں ادم اعتماد سے بچنے کی ان کی منصوبہ بندی ملک کو کشیدگی اور آئینی بہران کی طرف دھکیل رہی ہے ادم اعتماد ناکام ہے کیونکہ ان سے ایک سو بہتر بندے پورے نہیں ہو رہے یہ ملک کو تصادم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی کرپشن بچ جائے ان کی لوٹ مار بچ جائے چاہے اس کی قیمت جو ہے وہ ملک میں انارکی پھیلا کے دی جائے اپوزیشن کی حکمت عملی ناکام بنانے کے لیے وزیراعظم عمران خان خود سرکر ورقین قومی اسمبلی سے ملاقاتوں کا فیصلہ اپنی حکمت عملی سے بھی آگاہ کریں گے وزیراعظم ورقین اسمبلی کے تحفظات سنیں گے وزیراعظم سے شاہ محمد قریشوی کی ملاقات شاہ محمد قریشوی نے عراقین اسمبلی سے رابطوں سے آگاہ کیا وزیراعظم نے سیاسی کمیتی کے عراقین کو بھی بنی گالا طلب کر لیا ہے وزیراعظم برائطات فرو خبید نے کہا اپوزیشن کرپشن بچانے کے لیے اپوزیشن متحد ہے عمران خان کے خلاف یہ سب ناکام ہوتے ہیں سپیکر اسد کیسر بھی اپوزیشن کے نشانے پر آگے اپوزیشن کا سپیکر کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لانے کا فیصلہ سو سے زیادہ راقین نے سپیکر کے خلاف تحریکی عدم اعتماد پر دستخط کر دیئے کسی بھی وقت جمع کروائے جانے کا امکان وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے معاملے پر شہباز شریف اور آسف زرداری آج ملیں گے سیاسی رابطوں سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جائے گا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا چیمبر آج اور کل بھی کھلا رہے گا جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو کی مشکل ہو جائے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلح مشکل ہوتی ہے یہ باتیں عمران خان کو سمجھائیں بات چیت سیاستدانوں سے ہوتی ہے گنڈوں اور بدماشوں سے نہیں جس نے معاشرے میں تقسیم انتشار فساد پیدا کیا اس کا نام عمران خان ہے گالیاں، تھمکیاں، گرفتاریاں، بے بنیاد الزمات اور پھر بات چیت کے لیکچر عوام کو پاگل سمجھا ہے ترجمان نونیک مریم اورنگزیب کا فواد چہدری کے بیان پر رہتے ہیں پیشنہ علیم خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو وزیراعظم نے جو پیرام دیا تھا وہ میں نے علیم خان صاحب کو پکا دیا تھا اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن ایک بار کا حقین ہے مجھے کہ علیم خان ہو یا جہانگیر ترین یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتا جہانگیر ترین اور علیم خان پی ٹی آئی سے الگ نہیں ہو سکتے ایمکیم کے دفتر میں ادم اعتماد تحریکہ ذکر ہی نہیں ہوا چہدری برادران ہمارے ساتھ ہیں گورنڈر سے نمران اسماعیل کہتے ہیں علیم خان کی ناراضدیاں ہیں میری تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں مگر فیصلہ انہیں ہی کرنا ہے عبدالعلم خان وطن واپس پہنچ گئے آج ساتھوں سے مشاورت کریں گے دورہ لندن پر اعتماد ملیں گے آئندہ چند روز میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بڑا فیصلہ متوقع کاف لیک کیے حکومت کو تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے پنجاب پر پیسے کی ڈیڈ لائن وزیراعظم سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے پیسے پر بازابتہ اعلان کا مطالبہ مسلمی قاف کا ہم مشاورتی جلاس چہدری شجاعت کی رہائش کا فرچاری آندہ چوبیس گھنٹے میں حتمی فیصلہ متوقع حکومتی عراقین متحد ہوئے تو جھکاؤ حکومت کی طرف ہوگا حکومت کے ساتھ رہنا یا الہدہ ہونا ہے ایمکیم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا حفاقی وزیر امید الحق نے کہا کہ پیٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے رابطہ کیا ہم جمہوری پارٹی ہیں رابطہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ ہی کریں گے لیگی رہنما چوہدری تنویر کی کراچی سے گرفتاری کا معاملہ چوہدری تنویر کو تحال عدالت میں پیش نہ کیا گیا سیکشن جج ملیر کا جولیشل مجسٹریٹ ملیر کو ائرپورٹ تھانے پر چھاپے کا حکوم لیگی کارکن بھی ائرپورٹ تھانے پر پہنچ گئے شہباز شریف سمیر دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے اس عدالت نے فرد جرم آیت کرنے کے لیے پچیس ماش کی تاریخ مقرر کر دی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے کا تحریری حکم جاری عدالت نے توہینی عدالت کی درخواست پر وکلہ کو دلائل کے لیے طلب کر دیا ملزم عثمان کو آئندہ سماکتر وکیل کی حاضری یقینی بنانے کا حکم ایف آئی اے تین روز میں بینک والازمین کے بیانات کے کاؤپیز عدالتی سٹاف کو جمع کروائے کے نور مقدم قتل کیس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر مجرم ظاہر جعفر کے والدین زاکر جعفر اسمت آدم خان سامہ جمیل کی بریت چالنج کر دی گئی مالی جان محمد اچوکیدار افتخار کو دیگر دفعات کے تحت بھی سزا دینے کی اپیل دائر موسیقی